السلام علیکم دوستو ہیوری تینگ ایزی چینل میں سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگی حدمت میں ایک نیا ویڈیو اور ایک نیا اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اخبار میں آیا ہے کہ الجوازات البسمہ شرط القبول مرافق الواپدین پر دراسہ والجواز مستقل تجدید الاقام دوستو یہ ایک نیا شرط رکھا گیا ہے کہ جو بھی واپد کا بچہ ہو اس کا بسمہ ضروری ہوگا اگر اس کا عمر چیز سال ہے ویسا یہ دوستو بسمہ جو ہے جس میں میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں تقریباً چھ مہینے پہلے یہ پرانا قانون ہے جو بھی بچہ جس کا عمر چیز سال ہو جاتا ہے تو اس کا بسمہ ضروری ہوتا ہے ورنہ اس کا عقامہ جو ہے وہ اگر آپ رینیو کرنے کے لیے جاتے ہو اس کا عمر چیز سال ہے تو بسمے کے بغیر آپ اس کا عقامہ رینیو نہیں کروا سکتے لیکن ابھی اس میں جو جوازات نے جدید شرطیں لگا دی ہے جس میں اگر آپ مدرسے میں داخل آنے چاہتے ہو کسی نئے مدرسے میں آپ جانا چاہتے ہو تو اگر آپ کا بسمہ نہیں ہے تو آپ کو ادھر ایڈمیشن نہیں ملے گا اس کے ساتھ اگر آپ ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے میں نقل کروانا چاہتے ہو ادھر آپ دوسرے مدرسے میں جانا چاہتے ہو تو اس کے لئے بچے کا بسمہ اگر اس کا عمر چیس سال سے زیادہ ہے یا وہ چیس سال کا ہوا ہے تو اس کا بسمہ آپ کو لگانا ضروری ہوگا ویسا دوسرے اگر چیس سال کے بچے کا عقامہ رینیو ہوتا ہے تو اس کا بسمہ ضروری ہوتا ہے لیکن یہ جو شرط رکھا ہے اس میں ایسے بچے بھی ہے جس کا عقامہ میں آٹھ نو مہینے باقی اس کا عقامہ بن چکا ہے اور اس کے عقامہ کے بننے کے بعد اس کا عمر چیس سال ہوا ہے یعنی دو تین مہینے پہلے اس کا عقامہ رینیو ہوا ہے تو ایسا بچوں کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ اپنا بسمہ لگائے جوازات میں اور نہ اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گا ویسا اگر عقامہ رینیو کو ہم بات کرے تو جب اس کا عقامہ رینیو ہوگا تو پھر وہ جوازات میں جا سکتا ہے ایک سال بعد اور اس کو بسمہ لگانا بڑھے گا لیکن جو مدرسے کا نئے شرط ہے اس کے لئے بسمہ لگانا ضروری ہے باقی جیسا دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی واپد بچہ ہوگا اور اس کا عمر چیس سال ہے تو اس کا بسمہ لگانا ضروری ہوتا ہے یہ پرانا قانون ہے دوستو بسمہ آپ جس سٹی میں رہ رہے ہیں جس منتقے محابضے میں رہ رہے ہیں وہ آپ ادھر کے جوازات میں چلے جائے اور ادھر آپ نے بچے کا بسمہ کروائے جوازات میں دوستو بسمہ کا کیا ترتیب ہوا اس کے لئے کیا کیا چیز چاہیے اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگ کو دوسر ویڈیو منشن ہو جائے گا آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے تمام تفصیل جو ہے وہ بھئی تقریباً چیز سے سات مہینے پہلے تو امید ہے دوستو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم